بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں آگاہی وید عمران ملک ناظرین اکرام یہ شہر قائد شہر کراچی ہے جو پاکستان کا نہ صرف سب سے بڑا شہر بلکہ پاکستان کو سب سے زیادہ ریوینیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اس شہر والوں نے ترازو کو آزمایا کہ شاید انصاف ہو پائے شاید ہمیں ہمارے حقوق مل پائیں شاید ہمارے شہر کو وہ سب کچھ مل جائے جو اسے ملنا چاہیے اس شہر نے پتنگ کو آزمایا کہ شاید یہ پتنگ جہاں خود بلندیوں پر رہتی ہے وہ اس کراچی شہر میں بسنے والے باسیوں کو بھی بلندیوں پر لے جائے ان کا طرز زندگی بھی بلندیوں پر لے جائے اس شہر نے تیر کو بھی آزمایا کہ یہ تیر جس طرح دشمنوں کے سینے چھنی کرتا ہے شاید وہ شہر کراچی کے دشمنوں کے سینے بھی چھنی کر دے اور شہر کراچی کے جو اختیارات ہیں وسائل ہیں وہ شہر کراچی پر ہی لگیں مگر افسوس یہ ہے کہ یہ شہر ان سب لوگوں کو آزماتا رہا اور پرمیان میں ایک مرتبہ اس شہر کو بلے کو آزمانے کا بھی خیال آیا تھا اور وہ بھی انہوں نے شوق پورا کر کے دیکھ لیا ہے مگر اس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ غور کریں گے تو شہر قائد کے اندر نہ تو پینے کا صاف پانی موجود ہے اور یہ صرف لفاظی نہیں ہے کراچی کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں ٹنکر مافیا صاف پانی پینے کا صاف پانی دینے کے پانچ ہزار سے دس ہزار روپے لیتی ہے یہ شہر کراچی ہے جسے روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا مگر بدقسمتی سے گزشتہ پندرہ دنوں سے کراچی کا ٹمپریچر سترہ سے تیس دگری کے درمیان میں ہے مگر اس کے باوجود کراچی کے بیشتر علاقے ایسے ہیں کہ جو لوڈ شیڈنگ کا عذاب برداشت کر رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ بھی بارہ سے اٹھارہ گھنٹے کی اور جب موسم سرما آتا ہے تو گویا کے گیس ہم سے ناراض ہو جاتا ہے اور ایسے غائب ہو جاتا ہے جیسے گدے کے سرسے سینگ جس کی وجہ سے نہ تو بچے اسکول وقت پر پہنچ پاتے ہیں نہ ملازمین اپنے آفیسزز اور اگر ہم بات کریں پلے گراؤنڈز کی کھیلنے کے گراؤنڈز جو ہمارے بچوں کے لیے انتہائی ضروری ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ کراچی شیر کا کوئی ایسا گراؤنڈ کوئی ایسی خالی جگہ کوئی ایسا خالی پلوٹ نہیں ہے جو کچھرا کنڈی کے مناظر پیش نہ کر رہا ہو جگہ جگہ بڑے بڑے کچھرے کے ڈھیر موجود ہیں اور ان کی وجہ سے جو تافون اور جو بیماریاں ہیں وہ کراچی میں بسنے والے بہتر جانتے ہیں بات کریں کراچی شہر کی گھر سے باہر نکلنے کی تو گلی کوچے محلے اگر آپ دیکھیں گے تو کوئی محلہ کوئی گلی کوچہ ایسا نہیں ہے جو ندی نالے کے مناظر پیش نہ کر رہا ہو گویا کہ جگہ جگہ گٹرز پر ڈھکن موجود نہیں ہے جگہ جگہ سیویج کا سسٹم بیٹھ چکا ہے اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں اور ہم لوگ مختلف عذابات کا شکار ہیں اسی کے ساتھ ساتھ نہ بچے جو ہے وہ آسانی سے سکول پہنچ پا رہے ہیں نہ بزرگ شہری ٹریول کر پا رہے ہیں ووک کر پا رہے ہیں فرائض کی ادائیگی کے لیے مساجد جا پا رہے ہیں نہ امور زندگی آسانی سے سر انجام دینے کے لیے باہر مارکیٹوں میں جا سکتے ہیں بات کریں ہم شہر قائد کی سڑکوں کی تو جگہ جگہ کھڑے ہیں جگہ جگہ جو ہے وہ مرمت کی ضرورت ہے مگر مرمت نہیں کی جاتی الیکشن اناؤنس ہوتے ہی پینچر لگا دیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے پینچر مختلف قسم کے گھڑوں کو بند کر کے وقتی طور پر ٹیمپریری طور پر گویا کہ وہ پینچر نہیں عوام کو چونہ لگایا جاتا ہے اگلے انتخابات میں اپنے آپ کو واپس لانے کے لیے تو ناظرین کرام یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے یہ دو دن کی بات نہیں ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے شہر قائد کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے اور شہر قائد میں با اختیار اور اقتدار میں رہنے والے لوگوں کے باوجود اور وسائل ہونے کے باوجود کراچی پر نہیں لگایا جا رہا جس کی وجہ سے کوئی سسٹم ہمارا درست سمت نظر نہیں آتا بات کریں بارش کی تو جناب دو بندیں ٹپکنے کی دیر ہے نکاسیے آپ کا سسٹم بیٹھ جاتا ہے شہرائیں جام ہو جاتی ہیں جگہ جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور شہر قائد پانی میں ڈوب جاتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کراچی کے باسیوں کا اب کیا کرنا ہے کیا فیصلہ کرنا ہے یہ تو وقت بتائے گا مگر کیا ہم دوبارہ آزمائے ہوں کو آزمائیں گے یا پھر انہیں موقع دیں گے کہ جنہوں نے کبھی وسائل کا رونا نہیں رویا جنہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے جنہوں نے کبھی اقتدار کا رونا نہیں رویا بلکہ اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود وسائل میں نہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ عوام کی خدمت کی جا سکے اور کوئی بھی عوامی خدمت کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے اور وہ بھی اپنی کرین لے کر منظر نامے پر آ چکے ہیں اب کراچی والوں کا ہے فیصلہ کہ کیا کرتا ہے کراچی پندرہ جنوری کو آیا کہ انہی لوگوں کو آزمانہ ہے جو کئی دہائیوں سے کراچی میں موجود ہیں برسر اقتدار ہیں مگر اس کے باوجود کراچی کو صحیح سمت لے جانے میں شاید ناکام ہے یا پھر لے کر آنا ہے نئے لوگوں کو اور سامنے صرف چہرے نہیں بدلنے نظام بدلنا ہے اور نظام بدلنے کے لیے کیا موقع دینے جا رہے ہیں اس مرتبہ جنوری کو پندرہ جنوری دو ہزار تیس کو شہر قائد کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بلدیاتی انتخابات کا مطلب یہ ہے کہ آپ شہر قائد کے انفرسٹریکچر کو بہتر کرنے میں اپنی رائے دہی استعمال کریں اب فیصلہ آپ کا ہے وقت بتائے گا کہ کون کامیاب ہوتا ہے اور کون صحیح معنی میں اس شہر قائد کو روشنیوں کا شیر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے انتہائی اہم فیصلہ ہے اگلے پانچ سال تک آپ نے اس فیصلے کو بھگتنا ہے لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے گا میں ہوں عمران ملک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ ہماری مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں